ایک روپیہ نہیں ہے یہ ربی آئی سے ہمارا دیش کا پیسہ لوٹ چکے ہیں یہ ہیل آئی سی سے ہمارا پیسہ اٹھا چکے ہیں کروڑوں لاکھوں روپیہ لاکھوں کروڑ روپیہ یہ ہمارے نورت میں کمپنیاں بیچ رہی ہیں کیونکہ ان کے باپ نے نہیں بنائی مفت کی ملی ہے کمائی کا ذریعہ ہے نہیں یہی گجرات موڈل ہے میں جانتا ہوں میں گجرات میں اتنے سال رہا ہوں مجھے پتہ ہے جو ملا سالیچ اس کو بیچ کر کے انہوں نے پیسے بنا لیے اپنے پہ خرچ کیا اور پھر ننگے ہو گئے یہ پچھلے دو ڈھائی سال سے بھارت سرکار زیرو بینک کرپٹ ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس وجہ سے یہ کروڑا وائرس کے نام پہ انہوں نے لاکھوں کروڑ روپیہ ویدیشوں سے حصہ میں لیا آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے اور یہ کس پہ خرچ کر رہے ہیں خود پہ خرچ کر رہے ہیں یہ آم انسان پہ پیسہ نہیں جا رہا ہے آم انسان تو بھوکا پیسہ ننگا بیٹا ہے یہ خود پہ خرچ کر رہے ہیں اور میں آپ کو ادھارن دیتا ہوں کیسے آنند جی نمشکار آنند جی کو جیسے بڑا مینے جانتا ہوں ڈسکشن کرتا رہتا ہوں آنند جی کو یہ دھیان ہے آنند ویدی جی کو کہ بھارت سرکار کے پاس پیسے کیوں نہیں ہے اس سمیں کیونکہ کرونا وائرس کی سیچویشن انہوں نے کھڑی کری اور لوگ ڈاؤن کر دیا اور سارا ٹیکسیشن بند ہو گیا لگ بگ لگ بگ کوئی ٹیکسیشن ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا لیکن ایک بات بلکل صاف ہے میتے دوستوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھارت فرش کے اندر سات لاکھ گاؤں ہیں سیون لیکس ویلیجز ہے نا ہر گاؤں میں ایک سرپنچ ہوتا ہے اور وہ سرپنچ کو سرکار پیسے دیتی ہر مہینے ارثات تنخوا آپ ایم پی ایم ایل ای تو چھوڑی دیجئے میمبر آف پارلیمنٹ چھوڑ دیجئے ہزاروں ایم ایل ای چھوڑ دیجئے ایم ایل سی چھوڑ دیجئے سرکاری دفتر چھوڑ دیجئے سرکاری ویبھاگ ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیجئے آپ سرکاری پولیس والے چھوڑ دیجئے فوج چھوڑ دیجئے جو لاکھوں کی سنکھیا میں بھارت سرکار اور راجے سرکاروں کی نوکری کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے آپ ہر سرپنچ کو اٹھا لیجئے ہر سرپنچ کو اگر یہ دس آجار روپے مہینہ بھی دیتے ہیں تو سات لاکھ گاؤں مان لیتے ہیں پانچ لاکھ سرپنچ ہوں گے پانچ لاکھ سرپنچ فائیو لاکس انٹو ٹین تھاؤزنڈ کبھی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کتنے ارب روپے ہوتے ہیں اور یہ ہر مہینہ دینا پڑتا ہے باقی تو خرچ میں نے گنا ہی نہیں آپ کو ایوری سنگل منت پانچ لاکھ انٹو ٹین تھاؤزنڈ یہ کر کے دیکھ لیجئے گا کتنے زیرو آتے ہیں جو اس سسور پاترہ تک کو نہیں پتا ہے ہے نا اتنا پیسہ ہر مہینہ یہ لوگ صرف سرپنچوں کو خرچ کا دیتے ہیں تنکہ کا دیتے ہیں جو بھی کہتے ہیں میں نے تو حساب بھی نہیں لگایا کہ لاکھوں لوگ جو بھارتی ہے فوج میں نوکری کرتے ہیں ان کی تنکہ جاتی ہے لاکھوں لوگ جو پولیس میں کام کرتے ہیں الگ الگ راجیوں میں ان کی تنکہ جاتی ہے لاکھوں لوگ جو سرکاری ویبھاگوں میں ریلوے سے لے کے waterwork management سے لے کے بجلی ویبھاگ سے لے کر کے روڈ بنانے کے ویبھاگ سے لے کے backend میں جو سچے والےوں میں بیٹھے ہوتے اور پتہ نہیں کن کن دفتروں میں ان کی تنکہ جاتی ہے میں تو گینی بھی نہیں ابھی نہ چاہیے جو ان کو مل نہیں رہا ہے جسٹ بکوز ہم لوگ ٹیکس نہیں پی کر رہے ہیں کیونکہ کوئی بزنسز نہیں چل رہے ہیں کام دندے نہیں چل رہے ہیں اس لیے انہوں نے بھی دوشن پیسہ لیا اور یہ بھی اب ختم ہو گیا اس لیے آپ لوگوں کے پاس آپ نے دیکھا کہ جو یہ روڈ پہ چلتے لوگ جا رہے ہیں گریب جو گاؤں میں رہتا ہے جو پڑ پٹی میں رہتا ہے آپ اور ہم جو پیسے کی تکلیف حصہ میں بھگت رہے ہیں اس میں سرکار نے اس لیے کوئی مدد نہیں کری اس لیے نہیں کری کیونکہ ان کو خود کے کھانے کے پیسے چاہیے جینے کے اور اب وہ پیسہ بھی جب ختم ہو رہا ہے تو یہ لوگ ڈاؤن کے جو سٹیجز ہیں اس کو انلوک کر کے کھولتے جا رہے کھولتے جا رہے وہ اس لیے کھولتے جا رہے ہیں کہ دوستوں آپ لوگ جاؤ باہر جا کے کام کرو سڑو گلو مرو کیونکہ بھارت میں تو لاکھوں پیشنٹ ہو گئے ہیں اور ایسے گھڑے کی طرح تیج دوڑے جا رہا ہے کورونا کا وائرس انہیں کیا فرق پڑتا ہے یہ تو پہلے آکے ٹی وی پہ روزہ پانچ پچاس ہو گئے گھر میں بیٹھو ڈھائی لاکھ ہو گئے بھار نکلو اس سے بڑا چارلی نہیں دیکھا میں نے موڈی جیسا آج میں پڑھ رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت میں صحیح طریقے سے اگر ٹیسٹنگ کر آئی جائے تو امریکہ سے زیادہ پیشنٹ بھارت میں ملیں گے تو ضرور ملیں گے ہم سمسپشتے ہیں اس بات کو تو ادھر چین کو لال آنکھ دکھائیں گے موڈی جی کیا بولتے تھے ہم لال آنکھ دکھائیں گے گنوا لال کر دی چین نے اور تم سالے کچھ کر نہیں سکتے نہروں کو گالی دیتے ہو جس آدمی نے چین کو اپنی عوقات دکھا دی تھی لائن پر کھڑا کر دیا پاکستان کے سامنے تم بھیگی بلی بنے گھومے جاتے ہو اور فالتو کا گھر یہاں پہ ہندوستان میں ڈراما کرتے ہو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میڈیا جو ٹی وی میڈیا ہے خاص کر کے اس کو دیکھ کر کے ہم لوگوں کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ دیش بلکل خوشال ہے وہ آٹھ دس چینلز کا گھر خوشال چل رہا ہوگا لیکن دیش خوشال نہیں ہے آپ کا گھر خوشال ہے کیا اس سمیں پہلے بھی اب تو پرائیویٹ جا رہی ہیں اس سمیں حقیقت یہ ہے کہ نریندر موڈی کی جو گورننس ہے اس کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں آج کل گوبرننس موڈی کی گوبرننس نہیں ہے موڈی کی گوبرننس ہے گوبرننس اور حقیقت میں گوبر جو ہوتا ہے وہ ٹٹی کے سیوائے کچھ بھی نہیں ہوتا ہم آف کیجئے گا لیکن حقیقت یہی ہے تو اگر ایسا ویقتی تو اگر ایسا ویقتی اگر کسی بدولت بیڑ گیا ہے کرسی پہ آ کر کے تو کیا میں اپنے دیش کو برباد ہونے دوں گا کیا آپ اپنے دیش کو برباد ہونے دیں گے کیا ہم ان فالتو کے میڈیا ریپورٹس کو لے کے خوش رہیں گے موڈی جی نے اب یہ کر دیا موڈی جی نے کچھ نہیں کیا موڈی جی بے فکر بناتے ہیں میڈیا کے بہکاوے میں آ کر کہ ہم اپنے دیش کو نہیں سوپ سکتے فردر ایسے لوگوں کے ہاتھ میں اب آپ پوچھیں گے کہ تو صاحب سمیدان میں تو کوئی اپائے نہیں ہے چار سال تو اور جھیلنا پڑے گا کتہ ہی نہیں جھیلنا پڑے گا کتہ ہی نہیں جھیلنا پڑے گا اکھاڑ کے پھیک دی جائے گی یہ سرکار آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کیسے اکھاڑنا ہے وہ آپ کا سوال ویلیڈ آئے گا لیکن آپ کا یہ کہنا کہ چار سال نلائق کو جھیلنا ہے یا اس کی سرکار کو جھیلنا ہے وہ تو ہم نہیں ہونے دیں گے اور یہ جو ڈرک لوگوں نے من میں بٹھا رکھا ہے کہ موڈی مروا دے گا اور امیت شاہ کر دے ارے ان دو ان میں دو پڑی کی اقت وہ نہیں ہے اوقات نہیں ہے کوئی دو پڑی کی اقت نہیں ہے تب آپ کہتے ہیں آپ کہیں گے کہ بھائی ان کے لوگ جو ہیں سنگی لوگ جو ہیں بھائی بینا نام لیے کہوں گا جس کسی کی بھی چھوٹی پارٹی کی سرکار ہو یا بڑی پارٹی کی سرکار ہو جب پاور میں ہوتے تو اس کے لوگ پاور میں ہوتے ہیں یہ تو ایک عام بات ہے تو آج یہ لوگ اگر سرکار میں بیٹھیں تو ان کے لوگ پاور میں ہوں گے کوئی فرقری پڑھتا کیونکہ اگر اسی ڈر سے کہ لوگ پاور میں ہیں اور ان کے لوگ کیا بولیں گے اگر یہی ڈر سے اگر جی رہا ہوتا یہ ہندوستان بھارت انڈیا میرا تو ہمارے باپ دادا نہ تو انگریج سے ہمیں آزاد کرا پاتے اور نہ ہم کھلی دیش میں جی پا رہے ہوتے کیونکہ یہی چیز اگر منگل پانڈے نے سوچی ہوتی انگریج تو گولی مار دے گا تو منگل پانڈے ریولٹ نہیں کرتا وہ چپچا خالی نوکری چھوڑ کے چلا جاتا اگر یہی ڈر ہوتا کہ انگریج لاتھی مارے گا تو گاندھی لاتھی کھانے کے لئے نہیں تیار ہوتے نہروب لاتھی کھانے کے لئے نہیں تیار ہوتے لالا لاج پترہ لاتھی کھانے کے لئے نہیں تیار ہوتے بابا امبیٹ کر لاتھی کھانے کے لئے نہیں تیار ہوتے یہ ڈر کا ماؤل تو صرف سنگیوں میں تب تھا اور یہ اپنے بل میں چھوپے رہتے تھے اور آج بھی چھوپے رہتے ان میں کوئی دم نہیں ہے ان کے میڈیا کے بہکاوے میں آ کر کہ کتہ یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھارت ورش جو ہے کوئی ان کا ان کا ہی نہیں پیلی پاٹ تو انڈیا ان کا ہی نہیں یہ تو بوجھ ہے ہمارے سر پہ 2019 کے election کو جب میں نے analyze کیا تو مجھے یہ معلوم چلا کہ بھارتی انتہ party بہت بری ترے پیڑی آتی اور ہار جاتی لیکن division of vote جو تھا وہ opposition کے اندر ہوا 30% vote voters کا 30% vote 35% vote BJP کو ملا وہ بھی spread even نہیں الگ الگ ٹکڑوں میں کہیں پہ consolidated کہیں پہ بالکل بھی نہیں لیکن جو وپکش تھا اس کا vote divide ہو گیا جس میں BJP نے کھاچال کھیلی تھی اور کئی وپکشی دلوں کو ایسے لڑوا دیا تھا جیسے vote division ہو جائے تو یہ game کھیلا جاتا ہے اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن کیا یہ چار سال تک انزار کیا جائے گا میں تو نہیں کروں گا یہ موڈی جیسے نالائٹ امیس شاہ جیسے بیوکوف اور تڑی پار گدوں کو ان کو تو میں نہیں الاغ کروں گا آپ بولے کہ تم کون ہو میں پتہ نہیں کون ہوں میں بھارتواسی ہوں عام انسان ہوں جیسے آپ ہیں ویسے ہی میں ہوں حقیقت مانی ویسے ہی وہ لوگ بھی ہیں اس دیش کا اتحاس رہا ہے سرکاریں اکھاڑ کے پھیکی گئی ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں 1975 میں اندرہ گاندی نے امرجنسی لگائی تھی 1977 میں ان کی سرکار کو اکھاڑ کے پھیک دیا گیا تھا 2004 میں شائننگ انڈیا والے یہ کہنے والے کہ میرے سامنے کون کون ٹککر لے سکتا ہے ایسے نالائک اٹل بیاری واج پہ کو اکھاڑ کے فیک دیا گیا تھا نالائک کیوں بھولا میں جانتا ہوں کیونکہ نالائک تھا اسی نے 2002 کروایا تھا موڈی تو خالی موڈا تھا ایک ایسے نالائک کی سرکار اکھاڑ کے فیکی گئی ہیں 2014 میں منموان سنگھ کی سرکار کو اکھاڑ کے نہیں پھیک گیا تھا دس سال کی انٹین کم منزی تھی ہار گیا آپ کو اتیاز کا جن لوگوں کو گیان ہوگا ان کو پتا ہوگا کہ اندرہ گاندی جب پرائی منسٹر تھی بہت ساری راجی سرکار کو اکھاڑ کے پھیکا گیا اندرہ گاندی کی سرکار 77 میں اکھاڑ کے پھیک کی گئی اٹل بہار کی 2004 کے election میں جو بری ترہ ہار ہے اس کو اکھاڑ کے پھیک جانا کہا جاتا ہے اور اگر کچھ چیزیں نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے ہم expect ہی کرتے ہیں انڈیا کے اندر کے گدر ہو تو صاحب اگر گوبر ہوگا تو گدر تو جرور ہوگا جہاں گوبر پھیلا رہے گا وہاں گدر ضرور ہوگا کون روکے گا کوئی یہ بتائے کہ کروڑو یہ جو مزدور کی حالت خراب کری صرف چل کے جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھوکے پیاسے رہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ٹرین اور بس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ان کی نوکریاں گئیں ان کے پاس پیسے نہیں ابھی کام نہیں کون ذمہ دار آپ کو لگتا ہے کہ آج ابھی اس سمہیں ہم لوگ اس موبائل پہ اور فیس بک لائی پہ بیٹھ کر رہے ہیں میں شور اس دیش میں کروڑوں لوگ روز ایک ٹائم کا ہی کھانا کھاتے ہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ دو ٹائم وہ ایفورڈ نہیں کر پاتے یہ تو کروڑا سے پہلے کی سیچویشن بتا رہا ہوں میں سر آپ کو کروڑوں لوگ اس دیش میں ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں کیونکہ دو ٹائم کا وہ افورڈ نہیں کر سکتے they are not as privileged like us to get up in the morning to grab a cup of tea or coffee have a breakfast of your choice nibble on your lunch and have a glass of wine along with dinner and if you don't drink it's okay you still have a good dinner no no I will not permit this thing to happen I will not allow I will not allow I will not allow but I will not allow I will not allow I will not allow I will not allow you to come to سارے کے سارے جو دیکھ رہے ہیں وہ concerned citizens ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس دیش کا بھٹا بٹھا دیا ہے ان نالائکوں نے اور اس چیز کو ٹھیک کرنا ہے اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کو clearly بول رہا ہوں میں کسی political party کی طرف نہیں دیکھتا میں کسی political identity کی طرف نہیں دیکھتا میں کسی نیتا کے بات نہیں کرتا نہیں جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ان کو اکھاڑ کے پھیکنا ہے تو ہم ہی پھیکیں گے چاہیں جو محنت لگے اس کے پیچھے اور جو سسور کا ناتی یہ بولے گا کہ سمویدھان کی وجہ سے ان کے پاس چار سال اور ہیں تو ایسے سمویدھان کو بدلنا پڑے گا کیا سمویدھان نہیں بدل سکتے اب روز بدلتے ہیں یہ لوگ بیٹھ کے روز ایمنڈمنٹ یہ ایمنڈمنٹ وہ سپریم کورٹ بھی ایمنڈ کر دیتا ہے سرکار بھی ایمنڈ کر دیتی ہے پارلیمنٹ بھی کر دیتی ہے constitution is for the people by the people of the people تو جب people کا ہے تو people بدلے گا اس کو کہاں بدلے گا وہ جب انتظار کیجئے کہاں بدلے گا کیونکہ اب ہم یہ چیز سہن نہیں کریں گے دوستوں ہم نہیں سہن کریں گے ہو گیا یہ جتا ڈراما یہ ٹڈڈے نے موڈی نام کو جو ٹڈڈہ ہے نا پاکستان کی طرف سے جو اڑکی آیا ہے اس نے پورا برباد کر دیا ہے اور اس ٹڈڈی دل کو ہم نہیں چلنے دیں گے یہ سب چنمہینند کی جو اولادیں ہیں انہیں دیش کا بلاتکار کر دیا کون ہے یہ یہ جتنے سنگی ہیں نا یا تو یہ جوشی جی والے ہیں اور نہیں تو یہ چنمہینند کی اولادیں ہیں جو بھی ہیں یہ انہوں نے دیش کا بھٹا بٹھا دیا ہے اور دیش کا بھٹا بٹھا دیا ہے تو بھارت سرکار سن لو بھارتیہ فوج سن لو بھارتیہ پولس سن لو بھارت کے قانون سن لو بھارت کے سپریم کورٹ ہائی کورٹ سلام سن لو آپ ہمارے ہو ہم آپ کے ہیں اور آپ کے اور ہمارے خلاف جو جائے گا پبلک اس کا ساتھ نہیں دے گی یہ نریندر موڈی امیت شاہ جیسے راجنات سنگھ نرملا سیتا رامن پرکاش جاوڑے کر جیسے نالائک لوگ بیٹھ کر کے جو یہ دیش کا بھٹا بٹھا رہے ہیں جس میں ملا لیجیے پیوش گویل یہ سارے جتنے نالائک ہیں آپ جو وردی میں ہیں ان کا فرض بنتا ہے ان کو سلوٹ کریں ضرور کیجئے گا لیکن آپ کا فرض یہ نہیں کہتا کہ اگر یہ لوگ دیش توڑنے کا کام کرتے ہیں تو آپ ان کا ساتھ دیں گے بھارتیہ فوج بھارتیہ کورٹ بھارتیہ سرکاری محکمے سے میں نشانت ورما یاد دلا رہا ہوں آپ کو کہ آپ کا کام بھارت کی سرکار بھارت کے لوگ بھارت کی سرحد بھارت کے ہر اس چیز کی رکشہ کرنا ہے ہم لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہمارا ہے لیکن جو ہمارے خلاف کام کرے جسٹ بکوز وہ سرکار میں بیٹھا ہے آپ کا کرتوے ان کو بچانا نہیں ہے کہیں نہیں سمویدھان میں لکھا ہے کہ بھارت کی فوج اس وقتی کو بچائے گی جو پد پہ آسین ہونے کے باوجود بھارت کو توڑ رہا ہو کیا یہ نرنے کون لے گا ہم لیں گے ان کو بنانے والے ہم تو ان کو بگاڑنے والے بھی ہم سمویدھان بھی ہم ہی نے بنایا ہے by the people for the people of the people کوڑ بھی ہم ہی ہیں سب لوگ ہیں کوڑ جتنے بھی ہیں اس دیش کے اندر جس میں سے ججز لوگ بیٹھے ان کے پاس ہم جاتے ہیں کوڑ میں جاتے ہیں اسی لئے جاتے ہیں کوڑ یہ تو نہیں کہے گا کہ پردان منتری ہو جاؤ دیش کا نقصان کرو نہیں تو نہیں کہے گا بالکل نہیں کہے گا اسی طریقے سے ہر چیز آپ مان کر کے چلئے کہ آپ اور ہم ایک ہی ہیں بھارت کی سینہ بھارت کی پولیس بھارت کا قانون بھارت کے لوگ بھارت کے بزنس بھارت کے کسان بھارت کی مہلائیں بھارت کے بچے بھارت کے آدمی ہم سب ایک دیش ہیں کیا آپ کو نہیں دکھ رہا کہ یہ ایک آدمی پردان منتری کی کرسی پر بیٹھ کے دیش کو برباد کر رہا ہے اگر نہیں دکھ رہا تو آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں اگر آپ سپریم کورٹ کے جائے اور آپ کو نہیں دکھ رہا تو آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں آپ بھارت کے فوج میں ہیں اور آپ کو نہیں دکھ رہا تو آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں آپ منسٹر ہیں آپ کو نہیں دکھ رہا آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں آپ ڈاکٹر ہیں آپ کو نہیں دکھ رہا تو آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں آپ پولیس کے عدی کاری ہیں اور آپ کو نہیں دکھ رہا کہ یہ لوگ توڑ رہے ہیں تو آپ بلد جگہ بیٹھے ہیں آپ کو انجھے دبنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کے باپ نہیں ہے آپ ان کے باپ ہیں اور آپ ہمارے بھائی ہیں ارتعت ہم لوگ ان کے باپ ہیں ہم نے ان کو بنایا ہے اگر یہ دیش توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ہٹانا ہماری ذمہ داری ہے بھارت کی فوج یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے راملیلہ میدان سے 1975 25 جون کو جب وپکشی دلوں نے اندرہ گاندی کے خلاف بھارتی فوج کو یہ آوان کیا تھا کہ آپ ایسے پردان منتری کا آرڈر مت مانیے جو دیش کے خلاف ہے یہی بات میں آج کہتا ہوں یہی بات میں آج کہتا ہوں یہی بات میں آج کہتا ہوں جائے پرکاش نارائن نے جو کہا تھا 25 جون 1975 کو راملیلہ میدان دلی میں ہزاروں لاکھوں کی سنکھیا میں کھڑے ہو کے کہ ہے بھارت کی سینہ اس پردان منتری کی بات مت مانو کیونکہ یہ دیش کے خلاف کام کر رہی ہے آج وہی بات میں کہتا ہوں کہ ہے بھارت کی سینہ ہے بھارت کی فوج ہے بھارت کے مجسٹریٹوں ہے بھارت کے ججوں ہے بھارت کے عدکاریوں ہے بھارت کے لوگوں عورتوں بچوں بوڑوں جوان کسان مزدور گریب امیر بزنس مین یہ بردان منتری یہ گریہ منتری یہ اس دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں گنانے کی آوشکتہ نہیں آپ سب کو پتا ہے ہم کو پتا ہے میں پھر بھی گناتے چکا ہوں اور اور گناتوں گا ان کی بات ہم نہیں مانیں گے اور ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھیکنا ہے ہم کو بھارت کی فوج کا یہ کرتف ہے کہ بھارت کو بچائے تو بھارت کی فوج ایسے نالائک پردان منتری گریہ منتری اور منتریوں سے جو اس دیش کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کو اکھاڑ پھیکنے میں دیش کا بھلا کرنے میں عزت رکھے ہیں بھارت کے قانون میں بیٹے ہوئے جتنے بھی بڑے بڑے جج ہیں اور ان کی بھی عزت کرتا ہوں میں ہر اس جج کی عزت کرتا ہوں ہر ایک جج کی عزت کرتا ہوں ہر کورٹ کی عزت کرتا ہوں لیکن جب پورا دیش دیکھ رہا ہے کہ یہ نالائک منتری بن کر کے پردان منتری ہو چاہیں نالائک مطلب جو لائک نہیں ہوتا ہے اتنا پردان منتری ہو گرہے جب یہ دیش کو توڑ رہے ہیں سارے کے سارے ختم کر رہے ہیں برباد کر رہے ہیں ایکنومک سے لے کر کے ہندو مسلمان سے لے کر کے ہر چیز میں ایڈیوکیشن سے لے کے بزنس سے لے کے ہر چیز میں تو ہے میرے بھارت کے ججوں جن کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں دو قدم آگے بڑھو تمہارے پیر چھونے کو میں تیار ہوں اس دیش کو اس گروت سے بچاؤ نہیں بچاؤ گے تو پبلک بچائے گی تب کسی کا نہیں سنا جائے گا نریندر موڈی کو ہٹانا ہے امیت شاکھو اکھاڑ پھیکنا ہے یہ دونوں لوگ مل کر کے جو اپنے بھاجپا کے دوسرے منطریوں کے ساتھ صرف اس لیے کہ انہیں سیٹیں ملی ہیں وہ پولٹیکل الیکٹورل میتھرڈ سے جو میں نے آپ کو بتایا جس میں ایٹی پرسنٹ بھارت نے ان کو ووٹ نہیں کیا ہے انہیں جڑ سے اکھاڑنا ہے اس زمین کی گرمہ کے لیے بہت جلد میں نشانت ورما اس ٹاپک پہ آگے کی بات کروں گا کیسے جسے ساتھ دینا ہو سلام جسے ساتھ نہ دینا ہو تم پھر بھی ہمارے بھائی ہو جائے ہند جائے بھارت ای لیو اینڈیا ای لیو اینڈیا جسے ساتھ دینا ہو جسے ساتھ دینا ہو